بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سر جنگ کا زمانہ تھا دنیا دو سوپرز پاور امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان تقسیم ہو چکی تھی اور دونوں ہی طاقتیں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی خاموش دور میں مصروف تھی ایک طاقت سرمایہ دارانہ نظام کی نمائندگی کر رہی تھی اور دوسرے کمیونس طرز زندگی کی نمائندہ تھی دونوں کے پاس اسلے کی فراوانی تھی لیکن دونوں طاقتیں اس کے استعمال سے گریزہ تھی یہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جسوسی کے نتنائی طریقوں سے لڑی جا رہی تھی جس میں سی آئیے یعنی امریکہ کی خوفیہ ایجنسی اور کے جی بی یعنی سوویت خوفیہ ایجنسی کا کردار بہت اہم تھا ایسے میں یکم مئی انیس سو ساٹھ کو سوویت وزرازم ہرو شیف نے اعلان کیا کہ ان کے ملک نے امریکہ کا ایک یوٹو جسوس تیارہ مارگ رہا ہے اور اس کے پائلٹ فرانسٹس گیری پاورز کو گرفتار کر لیا گیا ہے سوویت حکام کے مطابق یہ تیارہ سوویت یونین کی فضائی حدود میں تقریباً ستر ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا اور اس میں جدید اور حساس ترین کیمرے لگے ہوئے تھے جن کی مدد سے یہ تیارہ سوویت یونین کی اہم تنصیبات کی تصویریں اتار رہا تھا انہوں نے یہ الزام بیل گیا کہ اس جسوس تیارے نے پاکستان کے شہر پشاور کے نزدیک بڑ بیڑ کے فضائی اڈے سے اڑان بری تھی یہ بین الاقوامی واقعہ عالمی تاریخ کے ساتھ ساتھ پاکستانی تاریخ کے تعلق سے بھی اس لیے بہت اہم ہے کہ اس دنیا بر کو معلوم ہو گیا کہ پاکستان نے اپنی سرزمین پر امریکی فوجی اڈے قائم کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے جہاں سے روسی تنصیبات پر نظر رکھی جاتی ہے واضح رہے کہ بڑ بیڑ کا فضائی اڈہ سن 1969 میں قائم کیا گیا تھا اور اسے ہاموشی سے دس سال کے لیے امریکہ کی تحویل میں دے دیا گیا تھا 1960 میں جسوس تیارے یوٹو نے اسی اڈے سے پرواز بریجی اور اس کے گرائے جانے کے بعد پاکستان کے اس فضائی اڈے کا انکشاف ہوا تھا حویت نزد یوٹو کے اس پرواز سے پہلے ہی ترکی اور ایران کے کئی فضائی اڈوں سے اسی نوعیت کے جاسوس تیارے سوویت یونین کی حدود میں داہل ہو چکے تھے لیکن اپنی بلند پروازی کے باعث سوویت یونین کی ریڈاروں سے اوجر رہ پاتے تھے سوویت حکام صرف اتنا جان پاتے تھے کہ کوئی چیز ہے جو بہت انچائی پر اڑتی ہوئی سوویت حدود میں داہل ہوئی اور واپس چلی گئی یکم مہیکو جب بیڑ ویڑ سے اڑنے والا یوٹو تیارہ کازکستان کے رستے سے سوویت یونین کی حدود میں داہل ہوا تو سوویت حکام پہلے سے تیار تھے انہوں نے کوئی سولینوں کے مقام پر زمین سے فضاء میں مار کرنے والے ایک میزائل سے اسے کامیابی سنچہ رمنایا اور سوویت حدود کے اندر گرانے میں کامیاب ہو گئے پائلٹ فرانسس گیری پاورز نے پیراشیوٹ کے ذریعے چھلانگ لکا دی جسے زمین پر پہنچتے ہی حراست میں لے لیا گیا گیری پاورز کا سہ سمان روس نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا دوستو امریکیوں کی ایک بہترین اجاد ایک زندہ سلامت پائلٹ کے ساتھ سوویت حکام کے ہاتھ لگ چکی تھی سوویت یونین نے گیری پاورز پر مقدمہ چلانے کا اعلان کیا اور دنیا بر کی ہمدردیاں سمیٹی امریکہ کے صدر آئیزن ہاور اور پاکستان کے صدر ایوب ہان دونوں نے ہی سوویت حکام کے ان الزامات کی تردید کی امریکی حکام کا کہنا تھا کہ یہ ایک عام سی موسمیاتی پرواز تھی جو رستہ بٹک کر سوویت یونین کی فضائی حدود میں داہل ہو گئی تھی مگر جب اگست انسو ساٹھ میں گیری پاورز پر ایک عدالت میں مقدمہ شروع ہوا تو دنیا بر کو علم ہو گیا کہ سوویت حکام کے ان الزامات بلکل درست تھے انیس اگست انسو ساٹھ کو ماسکو میں قائم سوویت یونین کی فوجی عدالت نے فرانسز گیری پاورز کو دس سال قید کی صدا سنائے کم مائی انسو ساٹھ کو انہوں نے پشاور کے نزدیک بڑھ بیر کے مقام سے اپنے تیارے کی پرواز کا آگاز کیا تھا اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ پرواز کے دوران روسی علاقے کی تصاویر اتاریں روسی عدالت نے گیری پاور کے اطراف جرم پر انہیں دس سال قید کی صدا سنائے تاہم ڈیٹھ سال بعد دس فروری انسو باسٹھ کو انہیں امریکہ میں قید ایک روسی جاسوس کرنر روڈورف ایبل کے بدلے ازاد کر دیا گیا جوٹو تیارے کے اس واقعے کے بعد دنیا بڑھ بیر کے امریکی فوجی اڈے سے واقف ہو گئے اس انکشاف کے بعد سوویٹ دنیا نے پاکستان سے شدید احتجاج کیا اور پھر پاکستان کرنکستان پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہ کیا حوات انہیں ساتھ دوسطف امریکر نے بھی خاص خاص مواقع حسوسن 1965 کی پاک انڈیا جنگ کے دوران پاکستان کے ساتھ سرد مہوری کا روئیہ احتیار کیا بڑھ بیر کا اڈا دس سال کی مدد کے لیے تعمیر ہوا تھا اور تیہ ہوا تھا کہ اگر دس سال کے احتیام سے پہلے پاکستان نے اس اڈے کی بندش کا فیصلہ نہ کیا تو معاہدے میں آس ہوت تجدید ہو جائے اور یہ اڈا مزید دس برس تک کام کرتا رہے گا معاہدے کی اس شک کے پیش نظر پاکستان نے 1968 میں امریکہ کو متلا کر دیا تھا کہ وہ اس اڈے کے معاہدے کی تجدید کے لیے مازد تھا ہیں 18 جولائی 1969 کو حکومت پاکستان کے ایک سرکاری ترجمان نے اعلان کیا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان دس سالہ معاہدے کے احتیام پر پشاور کے نزدیک بڑھ بیر کے مقام پر امریکی مواصلاتی اڈے نے گزشن سب سے کام کرنا بند کر دیا ہے دوستو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گیری پاورز کون تھا پائلٹ گیری پاور کا تعلق ایک عریب گھرانے سے تھا اس کے والدین کانکونی کے شعبے سے وابستہ تھے مگر انہوں نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوانے میں کوئی قصر نہ چھوڑی وہ سے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے مگر اس نے ائر فوس کے شعبے کا انتہاب کیا اور 1952 میں امریکی فضائیہ سے منسلک ہو گیا جنوری 1956 میں ان کی حدمات سی آئی اے نے حاصل کر لی اسی برز اسے یوٹو تیارہ اڑانے کی تربیت دی گئی تربیت مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ترکی اور پاکستان میں حدمات انجام دی ان کے اہل حانہ کو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ وہ ناسا کے حلائی پروجیکٹ سے وابستہ ہیں دوستو گیری پاور جس جسوسی تیارے پر حدمات سر انجام دے رہا تھا وہ انتہائی حساس اور جدیترین کیمرے سے مزین تھا یہ ہائی ریزولیشن کیمرہ ستر ہزار فٹ کی بلندی سے بھی زمینی تنصیبات کی تصویریں کھین سکتا تھا اس تیارے نے پہلے ترکی اور پھر ایران سے جسوسی پروازوں کا سلسلہ جاری رکھا اور 1969 میں جب پشاور کے نزدیک بڑ بیڑ کا مقام پر امریکی فوجی اڈا قائم ہوا تو یہ تیارہ وہاں سے پرواز کرنے لگا سوویت حکام 1958 سے ہی یوٹو کی سرگرمی اسے کچھ کچھ واقف ہو جکے تھے مگر کوئی ختمی ثبوت ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا یکم مئی کو جب گیری پاورز کا یوٹو تیارہ گرائے گیا تو سوویت انہوں کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پاکستان ہاموشی سے ان پروازوں کے لیے تعاون فرہم کر رہے ہیں رہائی کے بعد گیری پاورز وطن واپس لوٹا تو انہیں اپنے ہی ملک کے حکام کی سرد مہری کا سامنا کرنا پڑا ان پر الزام لگا کہ انہوں نے تیارے سے چھلانگ لگانے سے قبل کیمرے کو اور اس میں محفوظ تصویروں کو ضائع کیوں نہیں کیا ان پر یہ بھی الزام لگا کہ انہوں نے پیارچور سے چھلانگ لگانے کے بجائے خودکشی کرنے والی گولیاں استعمال کیوں نہ کی چھے مارچ 1962 کو انہیں مسلحہ افواج کی ایک سیلیکٹ کمیٹی کے سامنے ان الزامات کی وضاحت کے لیے طلب کیا گیا گیری پاورز سیلیکٹ کمیٹی کو مطمئن کرنے میں کامیاب رہے اور ان پر لگائے گے الزامات واپس لے لیے گئے مارچ 1964 میں سی آئی اے کے ڈریکٹر ایلن ڈیلس نے گیری پاورز کو ہرائجہ تحسین پیش کیا اور انہوں نے انتہائی خطرناک حالات میں اور کہا کہ انہوں نے انتہائی خطرناک حالات میں اپنے مشن کی تکمیل کی 1962 سے 1970 تک گیری پاورز ایک امریکی فضائی کمپنی میں پائلٹ کے طور پر ملازمت کرتے رہے اور ان کی تنہا سی آئی اے ادا کرتی تھی 1970 میں انہوں نے کرٹ ریجنٹری کے تعاون سے ایک کتاب آپریشن آور فلائٹ تحریر کی جس کے بعد امریکی فضائی کمپنی نے انہیں ملازمت سے برحاص کر دیا جس کے بعد وہ ایک ہیلکیپٹر اڑھانے والے ادارے میں معمولی سی ملازمت کرنے لگے اسی ملازمت کے دران یکم اگست 1970 کو ہیلکیپٹر کے ایک حادثے میں گیری پاورز ہلاک ہو گیا دو سو گیری پاورز کی وفات کے بعد امریکی حکومت نے انہیں سلور سٹار اور پریزنر آف وار میڈل سے نوازا ان کے بیٹے فرانسز گیری پاور جونئر نے 1916 میں میں ایک کولڈ وار میوزم قائم کیا جہاں انہوں نے اپنے والد اور دیگر افراد سے وابستہ اشیاء نمائش کے لیے پیش گئے فرانسز گیری پاورز کی مہم پر چند ٹی وی ڈرامے بھی بنے اور 2015 میں ان کی رہائی پر ایک فلم بریج آف سپائز تیار کی گئی جس میں ان کا کردار آسٹن سٹوول نے ادا کیا تھا دوستو اس حران کن کردار کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ لادمی کی جگہ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سے ملکات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیار رکھے گا اللہ حافظ